ہلو این ویلکم جی نمشکار سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر میچ ہائلائٹس میں اس وقت جو میں میچ لے کر آیا ہوں وہ ساؤتھ افریقہ اور یو ایس اے کا میچ ہے اور گروپ کی بات کریں تو یہ گروپ ٹو کا میچ تھا اور سوپر ایٹ کا یہ پہلا مقابلہ تھا جہاں پورے میچ کے بارے میں ہم جانکاری دیں گے لیکن شروعات کرتے ہیں یہ میچ کتنا اہم تھا کس ٹیم کے لیے جیہاں ٹاوس جی تھا یو ایس اے کے کیپٹر نے اور ٹاوس جیتے کے بعد انہوں نے بالنگ کا فیصلہ لیا میرے خیال سے ابھی تک اس ٹرنومنٹ میں ساؤتھ افریقہ کے ٹیم بلیوازی سے کولیپس کر رہی تھی لیکن پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے کہ انہوں نے شاندار بیٹنگ کا مزاہرہ پیش کے آجیاں 194 رن بنائے چار وکٹ کے نقصان پر پورے 20 اوور کھیلے اور اب تک جو ٹاپ آرڈر تھا جو لگاتار فیل ہو رہا تھا وہ چلے ہیں کیپٹن ایڈن مارکرم چلے ہیں ڈیکاوک چلے ہیں جیہاں ڈیکاوک نے بنائے 74 40 گندوں کا سامنا کیا سات چوکے پانچ ہکے لگائے مارکرم نے بھی 46 رن کی ایک شاندار کپتانی پاری کھیلی لیکن ڈیویڈ ملر تھوڑا سا نیراز کیا بہت جلدی آؤٹ ہوئے لیکن کلاس ان نے پھر سے کلاس دکھایا اور کیول اور کیول 22 گندوں میں 36 رن بنائے اور تین شاندار چھکے لگائے انہیں کا چوتھا اوور جزدیب سنگھ جب لے کے بالنگ کرنے آئے تھے پاور پلے میں اس اوور میں پانچ باؤنڈری آئی تھی اور تین لگاتار چھکے لگائے تھے ڈیکاوک نے وہی سے لگا تھا کہ شاید آج ڈیکاوک فارم میں ہے وہ ڈیکاوک جو ساؤتھ اپریگن ٹیم کی بہت ہی شاندار بلے باج ہے اور اس طریقے سے ٹریسٹن سٹپ نے بھی کچھ اوپی ہوگی رن بنائے 20 رن بنائے اور اننگ میں کل ٹوٹل جو رن بنے 194 رن بنے ٹارگٹ اگر میں بات کروں 195 رن کا تھا لیکن تھوڑی سے میں بالنگ پہ اگر نظر ڈالوں تو آج جب حصے سورپ نیترولکر نے کمال کیا چار اوور کی بالنگ کی 21 رن دو وکی لگاتار وکیٹ نکال کر دے رہے ہیں اپنی ٹیم کو یہ ان کی بہت ہی خاص بات رہی ہرمیت سنگھ نے دو وکیٹ لیے چار اوور میں 24 رن دیکھے علی خان مہنگے ثابت ہوئے چار اوور میں 45 رن خرچ کیا اس طریقے سے اور ہال دیکھے تو سورپ ایک مات رہی سے گیندباز رہی جنہوں نے لگاتار شروعاتی دو سے بھی اچھے بالنگ کی ہے جواب میں اتری ایسے کی ٹیم کی شروعات تھوڑی سی دھماکے دار رہی کچھ بڑے شاٹ آئے پاور پلے میں اور سٹیون ٹیلر نے وہ تھوڑا سا ٹریلر دکھایا لیکن ان کی گاڑی بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ پائی 24 رن بنا کے آؤٹ ہوئے انڈریاس گوز نے بہت ہی کمال کی پاری کھیلی 80 رن بنائے اور یہ 80 رن ٹیم کے بہت ہی کفائیتی رہے 47 گیندوں سے پانچ شاندار انہوں نے چھکی بھی لگائے ہرمیت سنگھ پھر میں بیٹنگ میں بھی کمال کیا باولنگ میں بھی انہوں نے دو وکیٹ لیا تھا اور بیٹنگ میں بھی انہوں نے کل 38 رن بنائے انہوں نے 22 گیندوں پر تین شاندار چھکی بھی لگائے باولنگ میں کیگوی سو ربڑا ہے جیسے کہ میں نے میک پریڈکشن میں بھی بتایا تھا یہ ٹیم کے بہت ہی ایکسپیرینس گیندباج ہے انہوں نے چار ور کے گیندباجے کی 18 نندی ہے تین وکیٹ لیا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہو وہاں پر کیشو مہراج نے ایک وکیٹ لیا نوکیا نے ایک وکیٹ لیا اور تبریس سمسی نے ایک وکیٹ لیا اس طریقے سے 176 ہی رن بنا پائی USA نردھاری 20 ور میں چھ وکیٹ کے نقصان پر اور یہ مقابلہ 18 رنوں سے جیت لیا ساؤتھ افریقہ کے ٹیم نے مجھے تو لگ رہا ہے اس وقت 2014 کے بعد کیا ساؤتھ افریقہ فانل میں پہنچے گی جی ہاں پچھلے ایک دشک کا سمیں ہو چکا ہے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے سمی فانل میں پہنچے آخری بار جب وہ سمی فانل میں تھے 2014 کا وہ ورش تھا اور سمی فانل میں بھارت کے خلاف آ رہے تھے اس سمیں ان کی امیدیں راہیں آسان لگ رہی ہیں سمی فانل میں پہلا میچ انہوں نے جس طریقے سے جیتا ہے پرک پلیکس ہر میچ کی ہائی لائٹ کے ساتھ آپ کے بیچ میں ضرور لے کے آئیں گے دھنیوات نمشکار